یہ اس کے بیوی تھی ایک اور دو ایک سنین کے ساتھ اس کا تلق تھا پانچ سال سے اس کے ساتھ اس نے پروگرام بنایا کہ اسے نہ قتل کر اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں قصور 24 نیوز میں ہوں آپ کا میزبان پرویز بکی ناظرین اس وقت میں جوڑے گاؤں میں مجود ہوں جوڑے گاؤں میں ریسکیو ایلکار کو بدردی کے ساتھ قتل کر دیا جاتا ہے میرے ساتھ ان کے بھائی مجود ہیں ان سے جانتے ہیں کون لوگ تھے جنہوں نے انہیں قتل کیا آپ مجھے یہ بتائیں آپ کے بھائی ریسکیو میں تھے کون لوگ ہیں جنہوں نے انہیں قتل کیا یہ اس کے بیوی تھی ایک اور دو ایک سنین کے ساتھ اس کا تلق تھا پانچ سال سے اس کے ساتھ اس نے پروگرام بنایا کہ اسے نہ قتل کر دیتے ہیں جہاں اسے رستے سے ہٹا دیتے ہیں مشبرے کرتے رہے ہیں چھے ماہ تک انہوں نے کیا کہ سنین نے کیا کہ انہوں زہر دے دیں انہوں نے کیا کہ انہوں نے باہر ختم کر دے سنین نے آپ دی بیوی نویں چھڑیا انہوں نے خاطر انہوں نے رابطے جسی سانوں نے اسے گالدہ نہیں سی پتا انہوں نے پھر وہ ڈیپٹی تو آ رہے ہیں صبح چھے ویے نکلیا تو رائے وینڈ تو سندر تو انہوں نے اتھے آکے راڑے دے کول انہوں نے گڑی مار کے دے گیا ہے اور گڑی دے بے چوزما میں سی سنین نے علی آمد بھی منڈا سی انہوں نے دوست سی وہ تھے انہوں نے انہوں مار کے گڑی دے دے گے تو پستول دے باٹا مار دے رہے ہیں سیر سارا زہمی کر کے بیوش کر کے پھر انہوں نے گڑی چھپایا تو گڑی چھپا کے انہوں نے ڈبٹے انہوں نے کوٹو دے دیتا ہوں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ کا بھائی تھا کتنی دیر ہو گی تھی اس کی شادی اس کی شادی کو آٹھ سال ہو گیا کتنے بچے تھے اس کے ایک بیٹی تھی اس کی تو اس کی بیوی کا حسنین سے تعلق تھا ہاں اس کا حسنین سے تعلق تھا پھر جب آپ کو کس طرح پتا چلا کہ اسے مار دیا گیا ہمیں تو پتا چلا تھا کہ اس نے بیوی نہیں کہا کہ وہ نہ مل نہیں رہا ہم گاؤں میں رہتے تھے وہاں سے آئے ہیں دون تیرہ تین دن تکرہ ہمیں نہیں ملا وہ ستارہ تری کو صبح صبح انہوں نے مادل کیا اس کا تو ہمیں وہ بیس طریقوں پولس نے فون کیا ہے کہ ایک ڈیڈ باڈی ملی ہے بی ایر بی نار سے ادھر ہم گئے تھے وہ محمود کی ڈیڈ باڈی تھی تو پھر ہم نے تبتیش شروع کروائی ہے جس میں یہ نام پورے پورے مکمل ملاوث تھی اور ایک زار پچیس کالاں تھی سنین کے ساتھ اس کی عزمہ کی یعنی کہ آپ کے بھائی کی آپ کی بابی کی ان کے ساتھ اتنی کالے تھے ہاں یہ ایک زار پچیس کالے تھے وہ ساری سیڈی ہریں نکالیں تو اس میں ساری تبتیش کیا پولس نے تو پھر یہ پکڑے گئے ہیں دونوں یہ مان گئے ہیں پھر کہ ہم نے مادل کیا اس کا اب مجھے یہ بتائیں کہ اس کی بیوی اور وہ جو ملدم ہے وہ گرفتار ہو گئے ہیں ہاں وہ گرفتار ہیں اب پولس کے اندر ادھر ہی ہیں اکبالے جرم کر لیا ہاں کر لیا اکبالے جرم وہ کرتے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں اب پولس آپ کے ساتھ کیا تعامل کر رہے گی ٹھیک کر رہی ہے وہ تو ابھی تو بلکل ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہمیں تو تو آپ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں اپنی حکومتے وقت کو ڈی پیو کسور صاحب کو ہم یہی کہیں گے کہ ہمیں انصاف چاہیے نجائے ہمارا بائی مارا ان لوگوں نے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں قانونی طور پر پورا انصاف چاہیے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ اس کے آپ کی بابی کی پہلے بھی شادی ہوئی ہاں جی پہلے بھی شادی ہوئی تھی وہ گاؤں میں جو اس کی یہ عزمہ جو ہے نا اس کی والدہ کی بھی ایک ہسٹری ہے وہ پہلے اس نے اپنی سکی بہن کو طلاق دلوا کے اس کے ساتھ اس کے میاں کے ساتھ شادی کی اس کے بعد اس کو بھی مروا دیا اور تیسری جگہ شادی کی ہوئی ہے اس کی والدہ نے اس نے یہ کیا کہ اس نے ایک غفور نامی عورت سے مر سے طلاق لے کے ہمارے بائی محمود کے ساتھ شادی کی جب محمود کے ساتھ شادی کی تو اس پہ بھی نہیں ٹھہری اس کو بھی لگ کر دیا اور اپنا یرانہ جو ہے اس حسنین نامی شخص کے ساتھ اس نے استوار کر لیا تو اس میں ان کی اپس میں بہت اس نامی اس کا رشتہ دار تھا نہیں نہیں وہ تو وہ کسی کہتے ہیں کوئی تو کہتا ہے وہ مراجسی ہے کوئی کہتے ہیں کہ وہ شاہ ہے تو وہ اس نامی رشتہ دار نہیں تھا نہ ہی اس کو جاننے والا تھا یہ ایسے ہی ان کی اپس میں دوستی ہو گئے اور جو میرے بھائی بتا رہے ہیں کہ اس کو ایک ہزار چوتیس کالین ٹریس میں ایک ماہ کے اندر اور وہ تو پولس نے اپنے جدید ٹکنولوجی کی وعدہ سے انہیں پکڑ لیا تو وہ پکڑے گا وہ اقبال جرم کر گئے جی وہ اقبال جرم کر گئے ہم میسیج دینا چاہتے ہیں ہم میسیج دینا چاہتے ہیں ایوان بالا کو بھی میسیج دیتا ہے اور حکومت وقت کو بھی میسیج دینا چاہتے ہیں کہ ایک لوگوں کی جان بچانے والا ون ون ٹو ٹو کا ایک ملازم اس کو انہوں نے مار دیا جو لوگوں کو زندگیاں دیتا تھا اس کی زندگی چھین لیا ہے انہوں نے اس کو قرار واقعی سزا ہونی چاہیے اس کو سزا موت ہونی چاہیے اور یہ عورت جو ہے نا اس کا سارا سارا جالیسی کا بنا ہوا ہے یہی عورت ہے جس نے ان کو قتل کروایا ہے یہی عورت ہے جو آگے پتہ نہیں اس کے کیا حضائم ہے کتنے گھر آگے یہ اجاڑے گی میرا میں آسیت تو یہ ہے کہ اس کو قرار واقعی سزا ملنی جائے جی ناظرین یہ وہ مردر ہونے والے کا بائی تھا میرے ساتھ ان کا کہنا ہے لوگوں کی جانے بچانا والا ریسکیو کا الکار اسی کی اپنی بیگم نے اپنے آشنا کے ساتھ مل کے اسے بدردی سے قتل کر دیا ہے ملزم گرفتار ہے ہماری حالہ اکھام سے وزیراعلا پنجاب سے یہی اپیل ہے کہ ان کو کڑی سے کڑی سزا دلوائی جائے اسی کے ساتھ اپنے محضبان کو اجازت دیجئے اور دیکھتے رہیے قصور 24 نیوز اللہ نگے گا